بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم کرتی ہوں آپ کو میں سسلر کچن میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو آج جو سسلر کچن میں بھنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے سپرنگ چکن رول تو بہت کم اس میں جو ہے وہ انگریڈینس ہمیں چاہیے ہوں گے یہاں پر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ بزار سے میں نے یہ لی ہے رول پٹی اس طرح کی جو ہے وہ مارکیٹس اویلیبل ہوتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ خود بھی برانا سکھاؤں گی لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے بزار سے پرچیس کی ہے تو چلتے ہیں تیاری کی طرح جی ویرز تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ ایک دیکچی میں تقریباً 4 to 5 ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا لے لیا ہے ہاں کب سے تھوڑا کم لیا تھا آئل اس میں کم جائے گا سب سے پہلے ہم اس میں جو ہے اپنی سبزیوں کو پرائے کریں گے کیونکہ جو سبزیوں میں پانی ہوتا ہے اس کو ہمیں خوش کرنا ہوتا ہے آدھا کلو میں نے کاجر لی تھی اس کو میں نے یہ باریک باریک سے سلائس میں کٹنگ کر لی تھی وہ شامل کروں گی میں کاجر میں نے شامل کر لی ہے اب میں شامل کروں گی ایک پھول جو تھا وہ میرے پاس بان گوبی کا تھا ہاں کچھ کرتے ہیں آنچ ہم نے اپنی تیز ہی رکھنی ہے کیونکہ ہم نے سبزیوں کو گلانا نہیں ہے تھوڑا سا ان میں کچھا پن رہے لیکن یہ ہے کہ ان کی جو پانی ہے وہاں ڈرائی ہو جائے آدھا کلو میں نے شملہ مرچ لی تھی باریک پاری کانٹ لی ہے وہ بھی میں شامل کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے اپنی فلیور کے حساب سے اپنی ٹیسٹ کی حساب سے ویجیٹیبل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں مجھے تو سپرنگ پھول میں یہ تین ہو ہی سبزیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں تو میں نے یہ تین ہو نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ ان میں سے کوئی ویجیٹیبل سکپ بکا سکتے ہیں ساتھ ہمارا یہ فرائے ہو رہا ہے تو اب اس میں شامل کرتے ہیں تقریباً حاف کپ سویا ساوس اس میں کوئی اپنی زیادہ انگریڈنس نہیں ڈال لی ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں ڈالوں گی کالی مرش کا پاؤڈر ون ٹیبل سپون ڈالوں گی میں اس میں نمک مکس کروں گی سبزیوں نے اپنا پانی جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو تقریباً میں پانچ منٹ اس کو تیز آنچ پر فرائے کرتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں پھر ہم نے چکن کیسے شامل کرنا ہے چیوی اور سبزیوں کا پانی جو ہے وہ ہمارا ڈرائے ہو رہا ہے آنچ میں نے کی ہی ہے اپنی تیز تو اب میں اس میں کیا چیز شامل کرتی ہوں یہاں پر میرے پاس بولنس چکن تھی ہاف کچی تو اس کو میں نے نمک اور سرکا ڈال کے جو ہے اُبال لیا تھا ریشے ریشے کر لیا ہے وہ میں اس میں شامل کرتی ہوں کیونکہ ہمارے رولز کا نام ہے چکن سپرنگ رول آپ چاہیں تو آپ اینڈ پر اس میں اُبلے وے اڈے بھی ڈال کے پٹنگ کر کے استعمال کر سکتے ہیں پر میں وہ نہیں ڈالی میرے بچوں کو نہیں پسند تو اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈالیں اس سے بھی ٹیسٹ جو ہے وہ مزے کا آ جاتا ہے تو ساتھ اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ اور تاکہ ہمارا جو بلکل سبزیوں کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے پانی اس میں ذرا سا بھی نہ رہے کیونکہ اگر سبزیوں میں پانی ہوگا تو رول کی فیلنگ جو ہوگی وہ رول کی پٹی کو پھاڑ دے گی تو اس لئے آپ نے اسیس کا دھیان رکھنا ہے کہ فیلنگ ہماری بلکل ڈرائ ہو ویلکم بیک پیورز تو دیکھیں ہماری جو ویجیٹیبل ہے اس کا سارا پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو گیا ہے اس فارم میں ہمیں جو رول کا مکسچر ہے وہ چاہیے تاکہ اس میں ذرا سا بھی پانی نہ ہو یہ فرائی کرتے ہوئے ہمارے رول نہ ٹوٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوشک ہے تو اب میں اس کا فلیم جو ہے وہ آف کرتی ہو اور تھنڈا ہونے کے لیے اس کو دیتی ہو یہ بھی بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ کبھی بھی آپ نے رول کی جو فیلنگ ہے وہ گرم سے نہیں کرنی پہلے ہم اپنی فیلنگ کو تھنڈا کریں گے چھے طریقے سے اس کے بعد ہم رول میں فیل کرتے ہیں جی ویورز تو یہاں پر ہمارا مکسچر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو اب میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کی کرنی کس طرح سے ہے فیلنگ تو یہاں پر میں نے جو ہے ایک پٹی لیلی ہے دیکھ لیں یہ ایسے چورس ہوتی ہے اس کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے درچہ اور تھوڑا سا ہم نے مکسچر اپنا جو ہے وہ لینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے فیل کرنا ہے آپ اپنی مرضی سے جو مکسچر ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پول کریں گے ہم یہاں تک اس کے بعد لیوی تیار کی ہے اگر آپ کے پاس میدہ ویریبر نہیں ہے تو آپ یہاں پر اس میں آٹے کے اندر بھی پانی شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہاں پر بریش کی مدد سے لگائیں گے تاکہ ہمارے کورنرز جو ہیں وہ اچھے سے جھوٹ جائیں اس میں ہم یہ تو ہاتھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو اٹھا کے یہاں پر لے کے آئیں گے اور اس کو اٹھا کے ہم یہاں پر لے کریں گے جب یہ ہمارا اچھے طریقے سے فیل ہو جائے گا تو پھر ہم یہاں پر سے برشنگ کریں گے اپنی لیوی کی تاکہ ہمارے رول کھلیں ہر طرح سے اس کے کورنرز جو ہیں ہم نے پول کرنا ہے اس طرح سے یہ ہمارا جو رول ہے وہ ریٹی ہے کلوز کریں گے ہر طرف سے یہ کورن ہو گیا اسی طرح ہمیں باقی اپنے سارے رولز جو ہیں وہ پیک کرتی ہوں آپ ان کو ٹرے میں اسلام کباب فروزن کرتے ہیں اس طرح لگا کر آپ اس کو فروزن بھی کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ باکس میں آپ اس کو مہینے دو مہینے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو ڈریکٹ فرائے کرنا ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں باقی کے میں تیار کرتی ہوں پھر آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوگ جی بیورز تو یہاں پر میں نے باقی کے رول جو فریز کر دیئے ہیں تو کچھ دی چار جو ہیں وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھے ہیں یہ فرائے کر کے میں دکھاؤں آپ کو اپنے رولز کی فائنل لوگ تو چلتے ہیں فرائے کی طرف زبردست میں ہمارے رول جو ہیں وہ فرائے ہو رہے ہیں سائیڈ ہم ان کی کرتے ہیں چینج تو دیکھئے کتنے اچھے ہمارے رول جو ہیں الحمدللہ سے فرائے ہو رہے ہیں بلکل ان کی فیلنگ جو ہے وہ نہیں ٹوٹی جو ہم نے لیوی میدے کی بنائی تھی وہ ہم نے اچھی براہ سے اس میں لگائی تھی تاکہ ہمارے رول نہ کھولیں زبردستہ ہمارا جو ہے وہ گورڈن براؤن کلر رولز میں آ گیا ہے تو اب ہم اس کو مسید فرائے نہیں کریں گے کیونکہ پھر جو ہے وہ ان کا کلر ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا تو اب ہم کیا سکتے ہیں کہ فلم کرتے ہیں ہم اپنا بند اور سٹینر کی مدد سے اس کو اتھا لیتے ہیں تاکہ جتما بھی ایک سٹر آئی ہے وہ ہمارا نکل جائے جی بیورز تو الحمدلیلہ سے چکن سپرنگ رول ہمارے ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں توڑ کی میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے یہ ریکھیں کتنے کرسپی اور کتنے یمی بنے ہیں بھی بہت زیادہ ہمارے جو رول ہیں وہ گرم ہیں دعا نکل رہا ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا نئی ریسیپی میں دوبارہ آپ کی خدمت میں سنسلر کیچن سے ہم حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ